اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارًا نُشُورًا سورہ فرقان آیت 47 سے لے کے 50 تک کا ترجمہ جاری ہے خدا و نیالم کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي وہ خدا ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے لکم تمہارے فائدے کے لئے بس منظم کیا نظم یہ نظم تمہارے فائدے کے لئے منظم تنظیم تمہارے فائدے کے لئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وہ خدا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لباس قرار دی رات کا لباس ہونا دو طرح سے ایک تو ظاہری جو چیزیں نظر آنے والی چیزیں وہ پوشدہ ہو جاتی ہیں تاریکی آ جاتی ہے تاریکی کا لباس آ جاتا ہے دوسرا لباس کہ انسان رات کو اٹھے نماز شب پڑھے اور تقوے کا لباس حاصل کرے تقوے تک پہنچے متقی بنے بس استراحت بھی ہے چیزیں پوشدہ بھی ہو جاتی ہیں ظاہری طور پر رات کو استراحت بھی ہے وَنَّوْمَ سُبَاتَكَا نیند کو استراحت کا ذریعہ قرار دیا کہ یہ نیند رات کو کرتے ہیں اور دوسرا کہ ظاہری چیزیں پوشدہ ہو جاتی ہیں اور ایک تو انسان تقوے کا لباس بہنتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ تقوے کا لباس بہترین لباس ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَا وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے لکم تمہارے فائدے کے لئے لباس رات کو لباس قرار دیا ظاہری اور مانوی وَنَّوْمَ سُبَاتَا اور نیند کو استراحت کا باعث قرار دیا جو تم رات کو کرتے ہو وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَا اور دن کو قرار دیا تجارت کی کوشش کرنے کا ذریعہ یا محنت کرنے کا وسیلہ قرار دیا کہ محنت کریں بس یہ نظم اول تو تمہارے فائدے کے لئے لکم کہ دن کو کام کرو رات کو استراحت کرو ایک وقت تجارت کرنی ہے ایک وقت استراحت کرنی ہے ایک وقت عبادت کرنی ہے یہ خدا نے منظم کیا نظم بنایا ہمارے لئے وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرَّيَّهَ بُشْرًا بَيْنِ يَدَي رَحْمَتِ وہ خدا ہے جس نے ہواوں کو بیجا خوشخبری بنا کر بَيْنِ يَدَي رَحْمَتِ بَيْنِ يَدَي اَنی پہلے اپنی رحمت سے پہلے رحمت اینی بارش اپنی بارش سے پہلے خوشخبری ہواوں کو بنایا وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَحُورَ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاکیزہ پانی پانی نازل کرنے کا اہم ترین حدف یہ تھا کہ تم پاک رہو تم پاکیزہ ہو جاؤ بس اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے تاکہ پاک رہو تَحُورِ نِ خُد بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے والا تَحُورِ نِ خُد بھی پاک ہو تَحُورِ نِ خُد بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے والا وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَحُورَ آگے خدا دوسرے حدف بھی بتائے گا پانی نازل کرنے کے لیکن اہم ترین حدف پاکیزگی ہے سیراب کرنا بھی حدف ہے کہ مردہ زمین سیراب ہو نباتات جمادات نباتات حیوانات انسان سیراب ہو لِنُّ نُّهِيَّ بِهِ بَلْدَتَنْ مَحِتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے پانی کے نزول کے ذریعے پانی کے ذریعے بلدتن محِتَا مردہ زمین کو مردہ زمین کو زندہ کریں نباتات سیراب ہو جائیں سرسبز اور پچھاداب ہو جائے زمین وَنُسْكِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اور ہم سیراب کریں اس مخلوق کو جسے ہم نے خلق کیا جیسے چوپائیں ہیں وَأَنَاسِيَّ اور انسان وَأَنَاسِيَّ کَسِیرَا بس بہت سارے انسان ظاہری بارش سے سارے انسان فائدہ لیتے ہیں مانوی بارش سے سارے فائدہ نہیں لیتے ہیں وحی سے قرآن اور اترس سے پورے انسان فائدہ نہیں لیتے پورے انسان فائدہ نہیں لیتے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا بَإِنَهُمْ لِيَزَّكَّرُو فَأَبَا أَقْسَرُنَّاسِ اِلَّا قُفُورَ بتے کیکھ ہم نے اس پانی کو گھومائا دریاؤں کی صورت میں نہروں کی صورت میں گھومائا ان کے درمیان تاکہ اس کے ذریعے وہ کھیتی باری کریں ان کی زمین زندہ ہو نباتات ہو اور یہ اناج کھائیں ان کے چپائے کھائیں یہ خود کھائیں خود استفادہ کریں لیکن صرف اس لیے نہیں کہ یہ صرف ظاہر کو دیکھیں ظاہری صورتی کو دیکھیں کہ سرسد و شاداب ہو گئی ہے زمین یا خیت بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے گفلت سے دور کرنے کے لیے اہم ترین حدف خدا کا اس پانی کو گھومانے کا دریاؤں کی صورت میں نہروں کی صورت میں یہ پانی گھومتا ہے تاکہ پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے بارش پڑتی ہے جو یہ برف چشموں کی صورت میں نکلتی ہے دریاؤں کی صورت میں نکلتی ہے نالوں کی صورت میں نکلتی ہے اور آباد کرتی ہے زمین کو بس بتحقیق ہم نے پانی کو گھومایا ان کے درمیان لے اززک کروں تاکہ وہ نصیحت لیں ادھر سے ادھر ہم گھوماتے ہیں پانی کو دریاؤں کو نہروں کی صورت میں دریاؤں کی صورت میں نہروں کی صورت میں تاکہ وہ نصیحت لیں تاکہ وہ گفلت سے دور ہوں فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ بس اکثر لوگ جو ہے نصیحت نہیں لیتے إِلَّا كُفُورَ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ بس اکثر لوگ نصیحت لینے سے منع کرتے ہیں اور یہ صرف و صرف کون ہیں ناشکریں کفورا صرف یہ ناشکریں ہیں فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ اللَّا كُفُورَ اکثر لوگ منع کرتے ہیں نصیحت لینے سے دور ہوتے ہیں یہ صرف ناشکریں یہ صرف ناشکریں نہیں اکثر لوگ منع کرتے مگر ناشکریں بس ناشکریں لوگ ہیں جو نصیحت سے دور ہوتے ہیں نصیحت سے منع کرتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ